آئی جی پنجاب آمیر زلفکار خان کا صوبہ بھر میں سیکیورٹی ہائی الیٹ رکھنے اور سرج اور کامبنگ آپریشنز میں تیزی کا حکم نواب ٹاؤن انویسٹیگیشن پولیس لاہور نے بھتہ خوری میں ملوث تین ملزمان گرفتار کر لیے اور پیر ودائی کے علاقے میں پکٹ پر بوٹر سائیکل سوار ملزمان کی فائرنگ سے دو پولیس اہلکار زخمی جواب فائرنگ کے دوران ایک ملزم حالاق السلام علیکم سیف سیٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں مربخت نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر آئی دی پنجاب آمیر زلفکار خان نے صوبہ بھر میں سیکیورٹی ہائی الیٹ رکھنے اور سرچ اور کامبنگ آپریشنز میں تیزی کا حکم دے دیا آئی دی پنجاب کا کہنا تھا کہ تمام ازلا میں ڈی پی او سی ٹی ٹی اور سپیشل برانچ کے ساتھ مل کر سرچ اور کامبنگ آپریشنز میں تیزی لائیں قلدن تنظیموں کی سرگرمیوں اور فورت شیڈیول میں شامل افراد کی سخت نگرانی کو مزید مؤثر بنایا جائے ہوتلوں، بس اڈوں، سراؤں اور کچھی عبادیوں سمیت دیگر حساس مقامات کی چیکنگ کے عمل میں تیزی لائی جائے اور اس میں ہوتل آئی سے بھی بھرپور استفادہ کیا جائے آئی ڈی پنجاب نے مزید کہا کہ تمام ازلا میں حساس مذہبی مقامات، گرجہ گھروں اور اقلیتی عبادت گاہوں کی سیکیورٹی پر بطور خاص توجہ دی جائے نواب ٹاؤن انویسٹیگیشن پولیس لاہور نے کاروائی کرتے ہوئے بھتا خوری میں ملوث تین ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے بھتا خور، نواب ٹاؤن اور ملحقہ علاقوں میں خوف و حراس کی علامت بنے ہوئے تھے ملزمان فری کھانا کھاتے اور پچاس لاکھ روپے سے زائد بھتا بھی وصول کر چکے تھے ملزمان کے خلاف انصداد دہشتگردی، بھتا خوری اور فائرنگ کی دفعات کے تحت مقدمہ درج تھا انچارج انویسٹیگیشن نواب ٹاؤن انسپیکٹر نوید انجم ایوان کے مطابق ملزمان کے قبضے سے لاکھ روپے اور تین پستول برامد ہوئے ہیں ڈی اے جی انویسٹیگیشن اثر اسماعیل نے ملزمان کی گرفتاری پر انچارج انویسٹیگیشن نواب ٹاؤن اور ٹیم کو شاباش دی ہے چوکی شیرشاہ پولیس چونگ نے بدنامے زمانہ منشیات فروش لیاکت علی کو گرفتار کر لیا ہے ملزم شیرشاہ چونگ کے علاقے میں منشیات فروشی کرتا تھا انچار چوکی شیرشاہ نومان خان کے مطابق ملزم کے قبضے سے ایک کلو تین سو چالیس گرام چرس برامد ہوئی ہے ایس پی صدر کا کہنا ہے کہ منشیات فروشوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پولیسی پر عمل پیرا ہیں ڈالفن کا نجائز اسلحہ ہوائی فائرنگ کرنے والوں کے خلاف ایکشن جاری گزشتہ ہف سے ڈالفن پی آر یون نے نجائز اسلحہ اور ہوائی فائرنگ کرنے والے سولہ ملزمان کو گرفتار کیا ملزمان کو سٹاپ اینڈ سرچ کے دوران حراست میں لیا گیا ملزمان کے قبضے سے تیرہ پسٹول، تین رائفلیں، درجنوں گولیاں اور میگزینز برابط ہوئے ہیں ایس پی ڈالفن تقیر نعیم کا کہنا ہے کہ اسلحے کی نمائش اور ہوائی فائرنگ کرنے والوں کے خلاف بلا امتیاز کاروائیاں جاری رہیں گی اسلحے کی نمائش اور ہوائی فائرنگ پبلک حراسمنٹ کے زمرے میں آتی ہے ڈالفن سکارڈ لاہور نے سمناباد کے علاقے سے دو پتنگ باز گرفتار کر لیے ڈالفن ٹیم نے سٹاپ اینڈ سرچ کے دوران دو مشکوک افراد کو رکھنے کا اشارہ کیا لیکن ملزمان نے فرار ہونے کی کوشش کی جس پر ڈالفن نے تعاقب کے بعد ملزمان کو گرفتار کر لیا گرفتار ملزمان کے قبضے سے پتنگیں اور دور برامد ہوئی ہے اسپی ڈالفن تقید نحیم نے کہا ہے کہ پتنگ بازی قانون جرم ہے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا نوجوان تعلیمی سہتمندانہ سرگرمیوں میں حصہ لیں پیرودائی کے علاقے میں پکٹ پر بوٹر سائیکل سوار ملزمان کی فائرنگ سے دو پولیس اہلکار زخمی ہو گئے جو ابھی فائرنگ کے دوران ایک ملزم ہلاک ہو گیا زخمی اہلکاروں میں صداقت اور علی دہزا شامل ہیں جنہیں حسبتال منتقل کیا گیا ہے واقعے کے اطلاع پر سی پی او سید شہزاد ندیم بخاری حسبتال پہنچ گئے سی پی او نے زخمی اہلکاروں کی عیادت کی نیک خوائشات کا اظہار کیا اور بہترین علاج معالجے کی فراہمی کے لیے متلکہ افسران کو ہدایات جاری کی سی پی او سید شہزاد ندیم بخاری کا کہنا تھا کہ ہلاک ملزم کے ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے پولیس ٹیمے علاقے میں سرچنگ کر رہی ہیں ملزمان کو گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا شہریوں اور پولیس پر حملہ کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کاروائی کی جائے گی یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پی ایسی اے ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجز